جو لوگ بھی فلم کی کہانیاں لکھنا چاہتے ہیں کہانی تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو سوفیر میں کیسے لکھتے ہیں اس کو فارمیٹ میں کیسے لکھتے ہیں تو یہی سب بتانے والا ہوں آج کے فلمی فنڈے میں ہلو فرنڈز ویلکم ٹو فلمی فنڈے جوائن فلمس ایک آئیڈ بی میں ہوں آپ کا اپنا وریند راٹھو اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کا گوگل جوائن فلمس یوٹیوب چینل آپ کی مدد کے لئے یہاں پر دو ہزار سے بھی زیادہ ویڈیو ہیں جس سے کہ آپ کو اگر بولی ووڈ میں آنا ہے تو وہ ساری جانکاریاں مل جائیں گی جو کی آپ کے لئے بے حد ضروری ہیں اس سے آپ نہ تو فراڈ میں فسیں گے نہ ہی آپ کے پیسے برباد ہوں گے مطلب پیسے اور سمیہ کی بچت کرنا ہے اور اگر بولی ووڈ میں آنا ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ یہ ویڈیو لگاتار آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سوفیر میں کیسے لکھا جائے اس سے پہلے میں نے ایک فارمیٹ کے بارے میں سکرین پلی فارمیٹ کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا اگر نہیں دیکھا ہے تو اس میں آپ سبھی لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ سر ہمیں یہ بتائیے کہ سوفیر میں کیسے لکھیں اور کیا کوئی فری میں سوفیر ایویلیبل ہے کی نہیں ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا اور آخری میں آپ کے ساتھ ایک سکرین پلی کا فارمیٹ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں سیکھ پائیں اگر آپ واقعی اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں سکرین پلی رائٹنگ کو فرم رائٹنگ کو تو جوائن فرمز اکیڈمی میں ایک آن لائن کورس آویلیبل ہے ویڈیو فارمیٹ میں اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے آس ہمیشہ آویلیبل رہے گا اور دیٹیل میں یا تھری منت کا ایک پریکٹیکل کورس ہے جو کی آن لائن آویلیبل ہے جس سے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سکرین پلی رائٹنگ فرم رائٹنگ کو پوری ڈیٹیل میں سیکھ سکتے ہیں اور اپنی ایک خود کی کہانی آپ باؤنڈ اسکرپ مطلب پوری اسکرپ کر کے تیار بھی کر سکتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں اس سوفیر کی جس سے کی رائٹرز کو ہیلپ مل سکتی ہے فرم رائٹنگ کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس کو تیار کرنے کے لئے یدی آپ ایک نئے رائٹر ہیں تو سیل ٹیکس آپ کے لئے ایک صحیح سوفیر ہے کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور یہ فری میں بھی آویلیبل ہے آپ اس میں ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سوفیر کیا ہے تو جیسے ہی آپ سیل ٹیکس ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کو سامنے بہت سارے آپشن دکھیں گے سب سے پہلا جو آپشن ہے فلم کا اس پر کلک کریں گے باقی جو چیزیں ہیں سٹوری بورڈ آڈیو پلے اور باقی چیزیں انہیں ہم بعد میں کبھی سمجھیں گے ابھی ہم فلم کا سکرین پلے کیسے لکھتے ہیں اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا سوفیر کھل گیا ہے دیکھئے کوئی بھی سین کو سکرین پلے فارمٹ میں لکھنے کے لیے پورے جو پوائنٹ ہوتے ہیں جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ چھے مین ہوتے ہیں پہلا سین ہیڈنگ، سیکنڈ ہے ایکشن، تیسرا ہے کریکٹر نیم، فورت ہے پیرن تھنٹیکل، پانچوا ہے ڈائلوگ، چھٹوا ہے ٹرانزیشن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کلیر کر دوں کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کمنٹ کر کے کہ سر کیا ہم پوری کی پوری جو فلم اسکرپٹ ہے اس کو ہندی میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کئی بار وہ انگلیش میں رہتی ہے کئی بار نیٹ پہ جواب دیکھتے ہیں دیکھیں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو ڈسکرپشن ہوتا جو ڈیٹیلنگ ہوتی ہے سکرین پلے کی وہ انگلیش میں لکھی ہوتی ہے مطلب انگلیش گرامر میں اور جو ڈائلوگز ہوتے ہیں وہ رومان انگلیش میں جیسے کہ آپ واتس اپ پہ میسیج بغیرہ کرتے ہیں اس طرح سے لکھی ہوتے ہیں اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹیلنگ ہے ڈائلوگ کے علاوہ وہ پوری کریو میمبر کو مطلب جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ساؤتھ ہنڈیا سے ہیں کئی سے تو ان کو نہیں آتی ہے ہندی یا آج کل تو جیسے فورن کے بھی کریو آنے لگ گئے ہیں ابھی دیشوں سے بھی تو ان کو ہندی نہیں آتی تو ڈائلوگ سے تو ان کا مطلب نہیں ہوتا لیکن ڈیٹیلنگ سمجھنے کے لئے اس کو انگلیش میں لکھا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی فکس فارمیٹ نہیں ہے آپ چاہے تو ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں اپس ہم اسکرپٹ ریڈنگ پر آتے ہیں سب سے پہلے سین کی ہیڈنگ لکھتے ہیں ہیڈنگ میں سب سے پہلے ہم لوکیشن لکھتے ہیں یادی سین انڈور ہے یعنی گھر کیفے پولیس ٹیشن یا آفیس کہیں بھی انڈور ہے تو آپ لکھیں گے آئی این ٹی اور ڈاٹ یعنی انٹیویئر کا شور اور اگر آؤٹڈور ہے مطلب باہر کا سین ہے تو ای ایکس ٹی ڈاٹ لکھیں گے یعنی یہ شورٹ ایکسٹیریئر میں ہوگا باہر ہوگا اس کے بعد لوکیشن لکھیں گے یعنی یہ روم ہے یا کوئی آفیس ہے مندر ہے یا کوئی دوسری جگہ ہے کچھ بھی ہے اور پھر سین کا ٹائم لکھیں گے کہ وہ دے یا نائٹ کب کا سین ہے یادی ٹائم اسپیسفک ہے تو مارننگ آفٹرنونگ ایوننگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی ہو نہیں تو سامان طور پر ڈے یا نائٹ لکھیں گے یہ لکھنے کے بعد سمپل انٹر بٹن دبائیں گے آپ ایکشن میں آ جائیں گے ایکشن میں سین کا ڈسکرپشن لکھا جاتا ہے یعنی سین کے اندر جو بھی ہونے والا ہے ہو رہا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے لوکیشن یہ سیچویشن کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ کیسی لوکیشن ہے کیا کیا سامان رکھا ہے کوئی کریکٹر آتا ہے تو وہ کس طرح سے آتا ہے آ کر کرسی پر بیٹھتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے جو بھی ہوگا وہ سب لکھا جائے گا ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ سب کچھ پرزنٹ ٹینس میں لکھیں جیسے کی بیٹھتا ہے اٹھتا ہے دیکھتا ہے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے وہ ورطمان میں ہو رہا ہے ایسا نہیں لکھ سکتے کہ وہ بیٹھے گا یا کرے گا یا دیکھے گا یا بیٹھ چکا ہے کر چکا ہے دیکھ چکا ہے اس چیز میں سب سے زیادہ لوگ گلتیاں کرتے ہیں کیونکہ نورمل کہانی یا نورمل لکھنے میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن فلم اسکرپ میں پرزنٹ ٹینس میں ہی لکھا جاتا ہے یادی کوئی کریکٹر پہلی بار آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہلکی سی ڈیٹیل بھی لکھیں اس کی عمر اس کا نام اس کے سب چیزیوں کو اس کی ڈیٹیلنگ کو بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے اب ایکشن لکھنے کے بعد کی بورڈ میں انٹر دبائیے اور پھر ٹیپ دبائیے تو آپ کا سیدھا کریکٹر کا نام لکھنے کا اپشن آئے گا یا پھر اس کے علاوہ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ یہاں جا کر بھی ڈائریکٹ کریکٹر پر کلک کریں گے تو کریکٹر کے کولم میں آ جائیں گے اسی طرح ایکشن یا ڈائلاؤگ ٹرانزیشن پیرنٹھرٹیکل اور دوسری چیزیں بھی سیلیکٹ آپ کر سکتے ہیں تو اب ہم کریکٹر پر آ گئے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کریکٹر کا نام لکھ دیں گے اور پھر انٹر دبائیں گے تو ڈائلاؤگ والے کولم میں آ جائیں گے یہاں پر آپ کو جو بھی ڈائلاؤگ لکھنا ہے وہ لکھ لیجئے ڈائلاؤگ لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ انٹر دبائیں گے تو پھر دوسرے کریکٹر کا نام لکھنے کا اپشن آ جائے گا آپ اس کا نام لکھ دیجئے پھر انٹر دبا دیجئے اور ڈائلاؤگ لکھیں یادی آپ دوسرے کریکٹر کے ڈائلاغ لکھنے سے پہلے ایکشن لکھنا چاہتے ہیں تو دو بار انٹر دبائیے آپ پھر ایکشن میں آ جائیں گے یہاں ایکشن لکھنے کے بعد پھر پہلے جیسے ہی بورڈ میں ٹیپ کی دبائیے اور کریکٹر میں آ جائیں گے یہاں پر ایک امپورٹن بات اور بتا دیتا ہوں مان لیجیے آپ کا کریکٹر سکرین پر نہیں دکھ رہا ہے لیکن اس کی آواز آ رہی ہے تو اس کا ڈائلاغ لکھنے کے لیے اس کے نام کے بعد او ایس لکھا جاتا ہے او ایس مطلب آف سکرین یعنی کہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ سکرین پر نہیں ہے لیکن اس کا ڈائلاغ ہے اسے اور اچھی طرح سے سمجھ لیجی مان لیجیے ایک لڑکا روم میں بیٹھا ہے اور دوسرے روم سے اس کی ماں کی آواز آتی ہے بیٹا میرے پاس آنا اب اگر یہاں ہم ماں کے کریکٹر کو نہیں دکھا رہے ہیں لیکن اس کی آواز آ رہی ہے تو اس کے ڈائلاغ لکھتے سمجھے اس طرح سے او ایس لکھیں گے اس سے ایک ڈائلاغ سمجھ جائے گا کہ جو ماں ہے وہ کریکٹر جو ہے وہ آف سکرین ہے اسی طرح سے کسی کا وائس آ رہا ہے یا نریشن آ رہا ہے تو اس کے نام کے آگے آپ وی او لکھیں گے یعنی کی وائس آ رہ اس کے ساتھ ہی پیرندھرڈکل کو بھی سمجھ لیتے ہیں امان لیجئے کریکٹر کسی خاص طرح سے بول رہا ہے اور پھر کوئی کام کرتے ہوئے بول رہا ہے تو یہاں بریکٹ میں اس کے ایکشن کو لکھتے ہیں کہ کریکٹر کس طرح سے بول رہا ہے اس کا ایکشن کیا ہے وہ تیز بول رہا ہے چیخ رہا ہے دھیرے سے بول رہا ہے یا فس فسا کے بول رہا ہے یا کوئی چیز اٹھاتے ہوئے بول رہا ہے اٹھتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے بول رہا ہے یہ سب لکھا جاتا ہے ساری چیزوں کو اس طرح سے منشن کرتے ہیں تو پیرنٹھرٹیکل کو سیلٹ کرنے کے لیے آپ کو کریکٹر کا نام لکھنے کے بعد انٹر دبانا ہے اور پھر یہاں جا کر پیرنٹھرٹیکل کو سیلٹ کرنا ہے تو یہاں اسکرین پر اپنے آپ ایک بریکٹ آ جائے گا یہاں لکھنے کے بعد سیدھا انٹر دبائیے تو آپ ڈائلاغ لکھنے والے کولم میں آ جائیں گے اور آخر میں جب آپ کا سین ختم ہو جائے تو یہاں سے ٹرانزیشن سیلٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی ٹرانزیشن ہے cut to یا dissolve وہ یہاں پر لکھ دیتے ہیں اور پھر ایسے انٹر دبائیں گے آپ اگلے سین کی ہیڈنگ پر آ جائیں گے یہاں پر کون سا ٹرانزیشن لکھا جاتا ہے اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بھی بنایا تھا ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی ہے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اس کے علاوہ جدی سین کے بیچ میں کوئی بھی نوٹ لکھنا چاہتے ہیں کوئی سپیشل چیز منچن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیلٹ کر کے نوٹ لکھے جاتے ہیں تو یہ آپ نے پریکٹیکل ایکزامپل دیکھا اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کو انڈرسینڈ اور کرواتا ہوں جیسے کہ سین ہیڈنگ آپ نے منچن کی تھی اس کے بعد ایکشن تھا مطلب اس میں ہم نے پورا ڈسکرپشن لکھا جاتا ہے اس میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا ہو رہا ہے ایسا نہیں لکھ سکتے کہ وہ بیٹھے گا کرے گا اٹھے گا وہ بیٹھ چکا ہے کر چکا ہے دیکھ چکا یہ بھی نہیں ہمیشہ پرزنٹ ٹینس میں ہی لکھیں اس کے ساتھ آپ کو منچن کرنا ہے کریکٹر کا نیم پیرنٹھرٹیکل مطلب کی وہ جب کریکٹر اپنے ڈائلگ بولے گا تو اس کا ایموشن جو ہے وہ ایکسپریس کیسے ہو رہا ہے مطلب وہ گہری سانس لیتے ہوئے بول رہا ہے چھوڑتے ہوئے بول رہا ہے اس کا ایکشن کیا ہے وہ تیج بول رہا ہے چیخ رہا ہے دھیرے سے بول رہا ہے یا فس فسا کر بول رہا ہے یہ سب آپ کو وہاں پر منچن کرنا ہوگا اس سے ایک کریکٹر کو سمجھنے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ڈائلگ لکھتے ہیں اس کے بعد جو سب سے لاس میں سکس پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرانزیشن مطلب کٹو کا مطلب ہے آپ کٹو یہ نیکس سیڈ میں جائے گا یا فیڈ آوٹ فیڈ ٹو بلیک یہ الگ الگ ٹانزیشن ہوتے جنہیں ہم اگلے آنے والے سین کے حساب سے لکھتے ہیں اب میں آپ کو آنکھو دے کی فلم کا سکرین پلے کا ایک سیمپل دکھا رہا ہوں اس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے انٹیریئر آفیس ڈے مطلب یہ دن کا شروع ہے the close-up continue in the office too the computer, phones, wires, files everything seems to new to باؤ جی and beautiful ستیا comes with his tea he is the office boy ستیا باؤ جی چائے باؤ جی looks at him keeps looking his smile gets slightly bigger ستیا کیا ہوا باؤ جی باؤ جی کچھ تو ہوا ہے ستیا تُو ستیا ہے کمال ہے میں نے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ٹھیک سے کتنے اچھے سے تُو مسکراتا ہے رہے کتنا سندر ہے تُو ستیا باؤ جی کیوں صبح صبح ٹانگ کھیچ رہے ہو میری باؤ جی مزاک نہیں ستیا تُو ہی سندر ہے تُو ہی شف ہے ستیا ٹھیک ہے باؤ جی آپ مالک ہو ستیا leaves باؤ جی turns to his colleague the man is immersed in his computer باؤ جی تُو نے ستیا کو دیکھا ہے کتنا سندر لڑکا ہے the man is busy he grunts in response to باؤ جی باؤ جی keeps looking at him finally the man looks up منیش کیا ہوا باؤ جی تُو بھی بڑا ہی سندر ہے منیش منیش باؤ جی چائے پیو آپ cut to تو اس طرح سے اسکرین پر لکھا جاتا ہے مجھے امید ہے آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا کیونکہ اس طرح کا content کبھی بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ہاں ایک بات ضرور بتا دوں کہ یہ ایک software ہے جس سے آپ لکھ سکتے ہیں لیکن characterization کیسا ہونا چاہیے کہانی میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے promise کو کیسے maintain رکھنا چاہیے plot idea کونسا ہونا چاہیے یہ اگر آپ professionally سیکھنا چاہتے ہیں تو واقعی آپ کو training لے لینی چاہیے اور اب تو join friends میں آپ کو online video course بھی available ہے اور online three months کی practical classes بھی available ہے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو screen پر number دیا ہوا ہے اس پر call کر کے guidance لے لیں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو اس سے سیکھنے کی شروعات کیجئے کیونکہ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک کسی کو دکھانے کا آپ confidence نہیں آئے گا اور جب تک دکھانے کا confidence نہیں آئے گا screen پر کسی کو تب تک وہ بکے گا نہیں بکے گا نہیں تو audience تک پہنچے گا نہیں یعنی کی audience تک پہنچنے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سیکھنے سے ہوتی ہے دکھنے سے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا آپ film writing کے بارے میں اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا میں اگلے ویڈیو میں ضرور لے کر آوں گا آپ کے لئے اگلے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best